اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی کنسرنس بیوٹی کنسرنس میں میں آج آپ سے ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جس ریمیڈی کو یہ ریمیڈی آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوئی یہ ایسی ریمیڈی ہے آپ نے فوری طور پر آپ اپنی باڈی پر گلو لانے کے لیے وائٹننگ کے لیے اور ارجنٹ ارجنٹ اپنی سکن کو کورین گلاس سکن بنانے کے لیے برائٹ کرنے کے لیے میں کچھ ایسی چیزوں سے آپ کو ایک ایسا فیس پر ایک ماسک بتاؤں گی رائس چاول کے آٹے سے جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور اس کا ریزلٹ اتنا زبردست آپ کو ملے گا کہ آپ اس کو کہیں بھی جانے سے شادی وغیرہ پہ جانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے اگر آپ اپنے سکن پر کر لیتے ہیں تو فیشل سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا اور انتہائی گلوائنگ زبردست والا آپ کو گلو ملے گا اور یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوگا گھر کی ہی چیزوں سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ ماسک اور یہ بہت ہی کم پرائز میں یہ آپ کا ماسک ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی سکن پر دس سے بیس منٹ اور فورین برائیٹ اور فیر ہو جانا ہے اور کورین کلاس سکن میں آپ کو مل جائے گی چلے جی ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے رائس فلور ہمیں رائس فلور چاہیے چاول کا آٹا یہ اب گھر میں بھی چاول کو پیس کر بلینڈر میں آٹا بنا سکتے ہیں کسی بھی چاول کا جو بھی چاول رائس ہوں آپ کے پاس یا پھر آپ پزار سے بھی بنا ہوا آٹا لے سکتے ہیں چاول کا دو چمچ ہمیں رائس فلور چاہیے ہمیں دو چمچ رائس فلور چاہیے ایک چمچ ہمیں چاہیے ڈرائے ملک کشک دود یہ ہمیں چاہیے ایک چمچ یہ بھی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ڈرائے ملک دیکھ جمچ ہمیں ڈرائے ملک چاہیے اور سب سے جو سپیشل چیز ہمیں چاہیے وہ ہے گلوکو جیسا کہ گرمیاں ہیں سکن پر جو گرمی کی وجہ سے سکن جھلس جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے زبردست ہے یہ کھانے کے لئے ہی نہیں بلکہ لگانے کے لئے بھی زبردست ہے آپ کی سکن کو اریجنلی گلو ملے گی اور آپ کی سکن میں جو گرمی کی وجہ سے آپ کی سکن خراب ہو جائے ہوئی ہوگی تو وہ بلکہ ٹھیک ہو جائے گی گلوکو سے اب ہم نے ایک چمچ اس میں گلوکوز ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں گلوکوز ایڈ کر دیا گرمیوں کے لئے یہ ماسک زبردست ہے امیزنگ یہ ماسک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ہم نے اس میں اچھا گلوکوز ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ پنک والا کسٹرڈ چاہیے ہمیں یہ آپ کی سکن کو اریجنلی پنک کرنے میں مدد دے گا پنکیش پنکیش آپ کی سکن ہو جائے گی پنک والا کسٹرڈ چاہیے پنک والا کسٹرڈ چاہیے اب ہم نے ایک چمچ لینا ہے تقریباً پنک والا کسٹرڈ بھی جیسے ہم نے ایک چمچ ہے اگل کرنا ہے میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ میں نے اس نے کیا چیزیں ساری آٹ کی ہے پھر ان چیزوں کو اچھی سے میکس کر لینا ہے پھر سے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہم نے رائس فلور لیا تھا چاول کا آٹا دو چمچ لیا تھے چاول کے آٹے کے یہ آپ چاول کاٹا گھر میں بھی پیس سکتے ہیں اور بزار سے بھی پسا ہوا ویسے یہ مل جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا ڈرائی ملک اس کا ایک چمچ ہم نے ایڈ کیا تھا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ڈرائی ملک لیکن آپ نے لینا ڈرائی ملک ہی ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا تھا گلوکوز ایک چمچ یہ بھی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے گلوکوز اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں کسٹرڈ پنک والا آپ یہ بھی کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں لیکن آپ نے لینا پنک والا ہی ہے سٹوبری فلیور والا لینا ہے اس کو آپ نے ایک چمچ لینا ہے کسٹرڈ کو اب ان سب چیزوں کو تین چاروں چیزوں کو ہم نے مکس کیا ہے اچھی طرح سے ایک بول میں اب میں اس کو کروں گے غلاب کا ارک لینا ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے ایسے بنانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پھول کی پتیاں لینی ہے اور ایک پیم میں پانی کو اوبال لینا ہے اوپلتے ہوئے پانی میں پھول کی پتیوں کو ڈال دینا ہے جب پھول کی پتیاں اپنا کلر چھوڑ دیں تو پھول کی پتیوں کو چھان لینا ہے آپ نے اور جو پانی الگ کر لینا ہے پھول کی پتیاں الگ کر لینی ہے جب وہ جو پانی ہے وہ تھنڈا ہو جائے غلاب کا عرق تو پھر اس کو کسی بوتن میں ڈار کے رکھ لینا ہے آپ اس کو چھ سات مند تک سیف رکھ سکتے ہیں فریج میں تو آپ اس کو کافی لمبا سٹور کر سکتے ہیں باہر بھی آپ اس کو چھ سات مند تک رکھ سکتے ہیں اب ہم نے غلاب کے عرق میں اس کو مکس کرنا ہے یہ جو ہم نے ماسک بنایا تھا ہم دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اتنا زبردست کرمیوں کا یہ آپ کا فیس بیک ماسک جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا یہ آپ اپنے سکن پر لگائیں فیس پر لگائیں ہینڈزین فٹ پر لگائیں اس سے آپ کی سکن میں جتنے میں گرمی یا آپ کی سکن ڈلنس اگر کوئی رنکلز آ رہے ہیں آپ کی سکن پر وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے اتنی زبردست سوفٹ لک آئے گی آپ کی سکن پر آپ کی جو سکن وہ شائن کرے گی اس طرح کا پنکش سا پنکش سا آپ کا جو فیس بیک ماسک ہے یہ ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اپنے فیس پر لگانا ہے لگانے کے بعد اچھے سے مساج کرنا ہے مساج کریں گے آپ کو اپنی سکن پر بڑا سوفٹ جب آپ کر کے اس کو پھر اپنے پندرہ منٹ رک جانا ہے مساج کرنے کے بعد پھر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ بعد جب وہ ڈرائی ہو جائے بلکل آپ نے فریش ووٹر سے اپنا جو فیس واش کر لینا ہے اس کو آپ اپنے فیس پر لگائیں آپ کا جو فیس ہے اس سے اتنا نرمو ملائم ہو جائے گا آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی کریم یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد اس سے آپ کے جو سکن ہے وہ سوفٹ سوفٹ ہو جائے گی زبردست ہو جائے گی مزید ہے آپ اس ماسک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا اس سے مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ماسک کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پنکش سا گلو آپ کو ملے گی اس سے